موسیقی ایک ریپیٹیشن کا کلچر رہا ہے امراضی کہ کانگریس آتی ہے پھر بی جے پی آتی ہے کانگریس اس پہ تاؤ بھی لگا رہی ہے ران منتری نے بھی بولا تو کیا یہ ترینگ بدلے گا اس بار اتراخنڈ اترپردیش اتراخنڈ اترپردیش مانیپور گوہ سب میں پھر ہماری سرکارے بنی تو اب کی بار بھی بنے گی دس سال راجے میں کانگریس کی سرکارے رہے واپس کرنے والے بھی اوپی ایس کو یہی تھے این پی ایس کو لاغو کرنے والے بھی کانگریس پارٹی ہی تھی یہ چاہتے تو پہلے بھی کر لیتے انہوں نے نہ کہیں کیا ہے ان کو جھوٹے وارڈ دے کرنے کی عادت ہے اور پھر پورے نہیں کرتے ہمارچل میں دوہزار تین میں بھی اور دوہزار بارہ میں بھی انہوں نے پہلے کہا کہ ہم ہر گھر سے ایک ویکتی کو روزگار دیں گے نہیں دیا پھر انہوں نے کہا بیروزگاری بھتیاں دیں گے نہیں دیا پنجاب راجستان اور باقی راجیوں میں انہوں نے کرجے ماف کرنے کی بات کہی تھی کسانوں کو وہ بھی نہیں کیا ہے تو جنتہ کانگریس کا اصلی چہرہ جانتی ہے کہ یہ جھوٹے وارڈ دے کرتے ہیں پھر پورے نہیں کرتے ہیں ہمارچل کے الیکشن بھی بدرجی کی وجہ سے اور دھومل صاحب کی وجہ سے جانے جاتے تھے دونوں اس بار نہیں نشی طور پر ہمارچل کی راجنیتی میں جو دو دکش تھے وہ چناب نہیں لڑ رہے ایک کا سورکاس ہو گیا ایک چناب نہیں لڑ رہے ہیں اس سے ایک کمی کھلتی ہے لیکن راجنیتی کشیتر میں مدوں پر چناب لڑا جاتا ہے نیتیوں پر چناب لڑا جاتا ہے وچاردھارہ پر چناب لڑا جاتا ہے اپلبدیوں پر چناب لڑا جاتا ہے اور بھارتی انتہ پارٹی نے اپنی وچاردھارہ کے انسار جو جو جب جب کہا اور جو وائدے بھی کیا ان کو تو پورا کیا ہی اس سے بڑھ کر بھی پورا کیا ہے تو بھارتی انتہ پارٹی نے کیا ہے جنتا ہے شاید ان کو جنتا کے اوپر بھروسہ کم ہوگا ہمیں جنتا پر بہت بھروسہ ہے لوگ تنتر میں کیونکہ جنتا جناردن ہی سب کچھ ہے نشید طور پر بھارتی انتہ پارٹی نے جو شاندار کام پردیش اور دیش میں کیا ہے اس پر مہر جنتا لگائے گی اور پھر ایک بار سیوہ کرنے کا افسر دے گی دیکھیں ہر کسی نے پریاز کیا کہ کوئی کھڑا نہ ہو کوئی باقی نہ ہو لیکن درباگیا پون کچھ لوگ کھڑے رہے لیکن جنتا جانتی ہے کہ اگر پارٹی کو ووٹ دیں گے جو سرکار بنا رہے ہیں تب ہی لاب ہوگا تب ہی جا کر جن کلیان کی نیتیاں بھی جن جن تک پہنچ پائیں گی وکاس کارے بھی ہو پائیں گے لوگوں نے کانگریس کی سرکار کو دیکھا کہ جب کانگریس دوہزار بارہ سے سترہ تک راجے میں تھی نہ یہ تب کچھ کر پائی جب کے اندر میں کانگریس کی سرکار تھی ہماشل کا وشیش راجے کا درجہ چھین لیا انڈسٹریل پیکیج کو کم کر دیا اٹر ٹرنل کا کام سلو ڈاؤن کروا دیا اور جب موڈی جی کی سرکار دوہزار چودہ میں بنی تو موڈی جی نے وشیش راجے کا درجہ ہماشل کو واپس دیا اب بلک ڈرگ پارک میڈیکل ڈیوائز پارک جیسے بڑے نویش یہاں پر ہونے جا رہے ہیں جہاں سے چالی سارے لوگوں کو روزگار کے افسر بھی ملیں گے دوسری اور جو ایمز پی جی آئی میڈیکل کالیجز آئی ایٹی آئی ای ایم ٹریپل آئی ٹی ہائیڈرو انجنیرنگ کالیج جیسے بڑے انسٹیوٹ بھی ملے تھے میڈیکل کالیجز سے ہسپتال ملے تھے ان کو بھی کانگریس نے شروع چار سال نہیں کروایا فور لین سے لے کے ریلوے کے کام بھی کانگریس شروع نہیں کروا پائی تو جنتہ کے جہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات رہتی ہے کہ موڈی جی نے تو دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی کہ اندر سرکار کا پورا سہی یوگ ملا لیکن راجے کی سرکار کانگریس کی اسے میں وفل رہی ان کو لاغو کرنے کے لئے اسی لئے دوہزار سترہ میں انہوں نے سرکار بدلی تھی اور اب کی بار رواج بدلیں گے پشلی بار ہمیرپور میں پانچ میں سے آپ لوگ دو سیٹے جیتے اور لوگ سواجو آپ کی پوری ہم پہلے سے زیادہ سیٹے ہمیرپور سنسدی اکشیتر میں بھی جیتیں گے اور ہمارچل پردیش میں پہلے سے زیادہ سیٹے جیت کر پھر بھارتپا کی سرکار منایں گے